نمسکار دوستوں میں سندی پاپ سبھی کا فیر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل تنمندھن میں دوستوں آج کا ریویو ویڈیو ہے ہیمالیا بی بی مساج آئل کا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کی پوری جانکاری کیسے اسے استعمال کرنا ہے بچوں کی سکن پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور کون سے آئر ویڈک تطووں سے اسے بنایا گیا ہے اور آپ کے بچے کے لیے یہ دیل سروسرشت کیوں ہیں تو ان سبھی باتوں کی صحیح جانکاری کے لیے ویڈیو کو پورا اندر تک دیکھتے رہیں دوستوں اس وائٹ کلر کی آوٹر پیکنگ کے ساتھ یہ آتا ہے اور اسے میں اوپن کر کے بتاتا ہوں تو اندر سے کچھ اس ٹائپ کی ایک یہ پلاسٹک کی بوٹل نکلتی ہے وہ بھی وائٹ کلر کی ہے یہ دوستوں دو سو ایمل کا پیک ہے اور اس کا ایمار پی ہے ون سیونٹی روپیز بٹ آن لائن آپ کو ڈسکاونٹ کے ساتھ مل جاتا ہے اس بیبی مساج آئل کو بنانے میں کوئی بھی ہانی کارک کیمیکل کا یوز نہیں کیا گیا ہے نہ ہی اس میں کوئی پرجرویٹی ملائے گیا ہے نہ ہی اس میں منڈرل آئل ہے نہ ہی کوئی اس میں پیرابینز وغیرہ کا یوز کیا گیا ہے یہ پوری طرح سے ایک شرکچت تیل اسے آپ بول سکتے ہیں باقی بہت سارے بیبی آئلز میں آپ کو منڈرل آئل مل جائے گا پیرابین وغیرہ ملے گا لیکن اس میں کہیں پر بھی کوئی بھی جکر کیا نہیں گیا ہے کہ اس میں کوئی بھی ہانی کارک کیمیکل ہے تو اس طرح سے آپ اسے بچوں کی سکن پر ایک سیف آئل اسے مان سکتے ہیں اس تیل کو بنانے میں پانچ پرکار کے آئرویدک تتو لیے گئے ہیں پہلا ہے ایشوگندہ دوسرا ہے بالا تیسرا ہے ایلو ویرا چوتا ہے خس گھاس اور پانچوا ہے آلیو آئل اس بیبی مساج آئل کی فرگننس بھی کافی اچھی ہے اور ہیمالیا بیبی پاورڈر کے جیسے ہی فرگننس آپ کو اس میں محسوس ہونے والی ہے زیادہ یہ آئل چپ چپا بھی نہیں ہے باقی دوسرے آئل اگر آپ کمپیر کریں گے تو کافی اچھی فرگننس بھی ملے گی اور چپ چپا بلکل بھی یہ نہیں رہے گا اس تیل سے آپ پوری باڈی پر مالس کر سکتے ہیں ہلکی ہاتھوں سے پندرہ سے بیس منٹ تک مالس کریں اور یہ مالس کرنے آپ کو نہانے سے پہلے اس کے سارے انگریڈینٹس نیچرل ہیں ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا اور یہ تیل آپ گھرگیوں کے سیجن کے لیے استعمال کریں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا سردیوں میں آپ ڈابر لال تیل کو لگا سکتے ہیں کیونکہ ڈابر لال تیل تھوڑا گرم پرکرتی کا ہوتا ہے اور میں نے ڈابر لال تیل کا بھی ریویو کیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے وہاں آپ جا کر اس ویڈیو کو بھی جرور دیکھئے گا اس کے علاوہ یہ تیل کلینیکلی پرمانت ہے کہ اس کی مساج کرنے سے یہ تیل چھوٹے بچوں کی وکاس کو بڑھاوا دیتا ہے اس تیل کی مالس سے ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں ماں سپیشیاں مجبوط ہوں گی اور بچوں کو کبجی نہیں رہتی پیٹ درد میں بھی آرام ملتا ہے آپ جب اس تیل کی مالس کریں گے تو بچوں کی ہڈیوں میں جان آتی ہے ہاتھ پیرو پشٹ ہوتے ہیں اور بچے فیجیکلی زیادہ ایکٹیو رہیں گے اسی کے ساتھ اس کی مالس سے بچوں کو رات کی نیند بھی اچھی آتی ہے اور جن بچوں کی نیند پروپر نہیں آتی ان کے مانشک اور ساررک وکاس میں دکت آنے کے سمبھاونا رہتی ہے ویسے آپ اپنے بچے کی مالس کس تیل سے کرتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور یہ ہمالیا کا تیل آپ کو کیسا لگتا ہے اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں دوستو ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیڈ سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن جرور دبائیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آتی رہے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار اپنا قیمتی سمیہ دینے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد